انسانوں کی تیار کردہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے حال ہی میں کچھ ایسی تصویریں کیپچر کی ہیں جن کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ میڈل ایسٹ خصوصاً سعودیہ عربیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا اس سے کتنا فاصلہ ہے ان تصویر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ سو سال پہلے بیان قیدہ حدیث کی تصدیق کر دی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر کسی سیٹلائٹ یا جیوگرافکل نالج کے بغیر کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے اور وہ بھی اتنے یقین کے ساتھ صحیح مسلم چار سو اسی یہ ایک مستند اور طویل حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے خوفناک منظر کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اپنی امت کو اس عذاب سے بچانے کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں گوشت پیش کیا گیا اور گوشت کی دستی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داد مبارک سے ایک بار اس کو کھایا اور فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہیں میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلی اور پچھلی امتوں کو ایک فلیٹ میدان کے اندر جمع کرے گا یعنی بہت بلند آواز جو سب کو اپنی طرف بلائے گی اور اللہ کی نظر سب کے آر پار یعنی آخر تک موجود سب کو دیکھ رہی ہوگی سورج انتہائی قریب ہو جائے گا جسے دیکھ کر ان کے اندر غم اور بیچینی ہوگی کیونکہ یہ ان کے لئے ناقابل برداشت گرمی ہوگی جسے دیکھ کر لوگ یہ کہیں گے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس حالت میں ہو کیا دیکھتے نہیں کہ تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے کیا تم ایسے کسی شخص کو جانتے ہو جو آج کے روز اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر دے کہ اللہ تعالی ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے پھر یہ لوگ اکھٹے ہو کر کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کی خدمت میں پیش ہو کر کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ ہم سب انسانوں کے والد ہیں اللہ کے پہلے پیغمبر ہے اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ نے اپنی طرف سے روپ ہو کی فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے کے اندر ہے جتنے غصے میں ان کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصہ آئے گا کیونکہ آج کے دن اس نے اپنا نام الرحمن نہیں بلکہ عرقہ رکھا ہوا ہے یعنی غزب اور جلال والا کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک خاص قسم کے درخ کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی تو مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے کہ کہیں مجھے آج ہی دن اس غلطی پر پکڑ نہ لیا جائے تم ایسا کرو کہ کسی اور کے پاس جاؤ بلکہ حضرت نو علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لہذا اب یہ سب لوگ اکھٹے ہو کر نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نو علیہ السلام آپ زمین کی طرف انسانوں کے لیے بھیجے گئے پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے یعنی اللہ آپ سے راضی ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مسیبت آئی ہے تو آپ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے کے اندر ہے جتنے غصے کے اندر نہ آج سے پہلے تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ ایک دعا ایسی کر سکتے ہیں جو کہ میں ہر صورت قبول کروں گا اور وہ ایک دعا میں اپنی امت کے لیے یعنی اپنے قوم پر عذاب کے لیے مانگ چکا ہوں اگر نہ مانگی ہوتی تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق آج کے دن اس دعا کو کبھی رد نہ کرتا لیکن آج کے دن تو میری خود کی جان پر بنی ہے مجھے سب سے پہلے اپنی جان کی فکر ہے تم لوگ ایسا کرو کہ ابراہیم کے پاس جاؤ لہٰذا اب کی وعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل یعنی دوست ہیں اس رب کے حضور ہماری سپارش فرمائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب اس قدر جلال کے اندر ہے کہ اس سے پہلے اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا اور اپنے ان تین جھوٹوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے توریہ تور پر اپنی جان مال عزت کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر بولے تھے اور کہیں گے کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے مجھے سب سے پہلے اپنی جان بچانی ہے تم ایسا کرو کہ موسیٰ کے پاس جاؤ لہٰذا اب کی وعد لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اکیلے ہیں جن سے اللہ نے زمین پر ڈائریکٹ کلام کیا اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ وہ ہم سے اس مصیبت کو دور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی سب کہیں گے کہ میرا رب اس سے پہلے تنے غصے کے اندر پہلے نہیں آیا اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا اور ویسے بھی انجانے میں میں نے کسی مصری شخص کو قتل کر دیا ہے حالانکہ اس کے قتل کا حکم مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ میری جان کا کیا بنے گا اور میری جان کیسے بچے گی تم لوگ ایسا کرو کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ لہٰذا اب یہ سب لوگ اکھٹے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ پاک روح ہیں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں آپ ہمارے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائے کہ ہم سے اس مصیبت کو دور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو وہی جواب دیں گے جو اس سے پہلے پیغمبروں نے دیا تھا لیکن وہ اپنی کسی دنیاوی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے اور بس اتنا کہیں گے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم لوگ ایسا کرو کہ محمد کے پاس جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کی بار لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے بھی تو ماف کر دیئے آپ اپنے رب کے حضور سے فارش فرمائے کہ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنی مصیبت اور مشکل کے اندر ہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں چل پڑوں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور لمبے سجدے میں اللہ کی سنا اور اس کی بڑھائی بیان کرتا رہوں گا جس کے بعد اللہ مجھ سے فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے جو چاہو گے وہ ملے گا سفارش کیجئے آپ کی ہر سفارش پوری ہوگی اور پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ اے میرے رب مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے بلکہ میری امت اے اللہ میری امت کا سوال ہے تو کہا جائے گا کہ اے محمد آپ کی امت میں سے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں یعنی پوری امت میں سے خوش نصیب ستر ہزار لوگ جنہیں بینہ حساب کتاب کے جنت کے دروازے باب امن سے خاص طور پر گزارا جائے گا تو ان لوگوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے جنت کے اندر لے کر جائے باقی ساری امت سوائے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا جنت کے باقی دروازوں سے داخل ہوگی اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سمجھے کہ جب اللہ کے جلال اور غصے سے رسول جو کہ انسانوں کے بھی نبی ہیں اور باقی انسانوں سے بڑھتر ہیں تو اس صورت میں اولیاء اللہ کی کیا حالت ہوگی جن کی قبروں پر جا کر لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں اگر یہ لوگ اس دن کچھ کر سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیان نہ فرماتا یہ حدیث مبارکہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے اب اس طویل حدیث کے آخر پر ذرا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یعنی اللہ کی قسم جنت کے دو دروازوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مکہ شہر اور شہر حجر یا مکہ اور شہر بسرہ کے درمیان فاصلہ ہے جو ملک شام میں موجود ہیں ان الفاظ کو سمجھ کر ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ دو چیزوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لئے کہ مکہ شہر سے ان دونوں کا فاصلہ ایک جیسا ہے جبکہ اس دور میں فاصلوں کو ناپنے کے لئے نہ تو کوئی آلے موجود تھے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی لوگ گھوڑوں اور گھدوں پر سفر کر کے یا اوٹوں پر بیٹھ کر دشوار راستوں سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچتے تھے کوئی اگزیکلی یہ نہیں پتا سکتا تھا کہ یہاں سے کسی چیز کا فاصلہ کتنے کلومیٹر پر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چودہ سو سال پہلے یہ فرمانا کہ مکہ سے ہجر اور بسرا شہر کا فاصلہ ایک جتنا ہے بلکل نقابل یقین سی بات ہے کیونکہ آج کے دور کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مکہ سے ان دونوں شہروں کا فاصلہ ایک ہزار دو سو کلومیٹر ہے اور اسے آج سیٹلائٹ سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے سبحان اللہ کیا یہ کسی انسان کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں یہ یہ علم اس دنیا و کائنات کو چلانے والے کا ہے جو اس نے اپنے رسول کو غیبی طور پر عطا کیا ہے یہ بلکل حق اور سچ ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین